بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے میں زہر لولا بھی آپ کے ساتھ جمع کشمیر انتظامیہ کا ایک بڑا فیصلہ بڑا بیان اور خوش خبری ان تمام طالب علموں کے لئے ان تمام امیدواروں کے لئے جو فیوچر میں ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جمع کشمیر میں ایم بی بی ایس کی جو سیٹے ہیں ان کی تعداد پہلے سے بڑا دی گئی تھے پانچ سو سے گیارہ سو کر دی گئی تھی لیکن اب جو نئی میڈیکل کالیج سی جمع کشمیر میں تعمیر ہو رہے ہیں جب ان کا تعمیری کام جو ہے مکمل ہو جائے گا تو یہ ایم بی بی ایس کے سیٹے ہیں ان کی تعداد اور بھی بڑھ جائے گی گیارہ سو پہلی ہے اور گیارہ سو سے اب تیرہ سو کر دی جائے گی اور اسی طرح جو ایم 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 ہی کوئی آ جا رہا ہے وہی دو بھی مکمل طور پر ان کی تعمیراتی کام مکمل ہو جائے گا تو جو ایم بی بی ایس کے سیٹے ان میں اور اضافہ ہو جائے گا اور کل ملا کر پندرہ سو تک ہو جائے گا لیکن یہ پندرہ سو تاب ہوگا جب پہلے یہ میڈیکل کالجز اور یہ ایمز جو تعمیر ہو رہے ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے اور اب انتظامہ کا فیصلہ کیونکہ انتظامہ نے اس کے لئے ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے کہ کب تک ان کام کو مکمل کیا جانا ہے اور جو اس سے کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو ہدایت تائم تک ان میڈیکل کالجز کی جو تعمیراتی کام ہے وہ مکمل ہونا چاہیے اس میں پھر ہندوارہ میڈیکل کالج ہو آونتی پورا ادھمپور میڈیکل کالج ہو تو ڈیڈ لائن جو دی گئی ہے وہ اس سال کا آخری مہینہ دیا گیا ہے یعنی اس سال کے انڈ تک ان تمام پانچ میڈیکل کالجز جو ہے ان کا تعمیراتی کام مکمل ہونا چاہیے آآ تو اس سال کے آخر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ سال کے آخر تک ان تمام میڈیکل کالجز کو مکمل کیا جانا جائے وہیں سرکار کے جانب سے یہ بھی بتایا گئے کہ احمد جمہو جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے کے بعد عوام کے لیے وقف کیا جائے گا یہ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ایوین کمار نے ایک میٹنگ کے دوران یہ بیان دیا جہاں پہ انہوں نے تمام جو اس سے کنسرنر لوگ ہیں ان سے میٹنگ کی اور جائزہ لیا کہ ان کا کام کہاں تک پہنچ گیا ہے اور اس میں انہوں نے تمام جو منتظمین ہیں انتظامیہ ہے یا جو اس سے کنسرنر ایتھارٹی ہے ان کو ان پر زور دیا کہ وہ اس کام میں جلدی لائے تاکہ ان میڈیکل کالجز جو ہے ان کا تعمیرات کام جلد سے جلد مکمل کیا جائے اور جب بھی یہ تعمیرات کام مکمل ہوگا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کم سے کم جو ہے تیرہ سو ایم بی بیس کے سیٹے پھر جمہو کشمیر میں ہوگی اور جو تائل بیلیم یا جو امیدوار ایم بی بیس کے لیے یوٹی سے باہر جاتے ہیں یا ملک سے باہر جاتے ہیں ان کے لیے اب آسانی ہوگی سہولت ہوگی کہ انہیں اپنی جسٹک میں یا جمہو کشمیر میں ہی ان کو یہ سہولت ملے گی وہ ایم بی بی اس کی جو ڈگری ہے وہ یہی پہ جمہو کشمیر میں ہی کر سکتے جیسے ان کو بہت سارا فائدہ ملنے والا ہے تو کل ملا کر جو ہندوارہ ہندوارہ میں بھی جو میڈیکل کالج تعمیر کیا جارہ ہے اس میٹنگ میں اس حوالی سے تبادلہ خیال کیا گیا اور ہندوارہ کالج کے ٹینڈر جو ہے وہ کھولے گئے ہیں اور کام جو ہے جلد الارٹ ہوگا اور یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ سال یعنی دوہزر تیس کے آخر تک اس کالج کو مکمل کرنا ہے اور ساتھی ساتھ اودمپور کالج پر بھی کام شروع ہا ہے اور اس کو بھی اس سال کے آخر تک مکمل کرنا ہے وہیں ویجے پور اور احمز اونتی پورا احمز اونتی پورا جو ہے اس کے لئے اس کے لئے بھی کام شروع تو کیا گیا ہے لیکن اس میں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ دوہزر پچیس تک بتایا جا رہا ہے کہ دوہزر پچیس تک وہ مکمل ہو جائے گا تو کل ملا کر جمع کشمیر میں جو نئی میڈیکل کالجس تعمیر کیے گئے ہیں اس حوالے سے اب انتظام انتظام کا بڑا فیصلہ بڑا بیان کہ ان کو سال کے آخر تک کسی بھی صورت میں مکمل کروانا ہے اور جب یہ مکمل ہوں گے تو ان ان طالب علموں کے لئے خوش قبری ہے ان امیدواروں کے لئے خوش قبری ہے جو میں ایم بی بی ایس کے لئے باہر جاتے ہیں کیونکہ اب انہیں پھر جمع کشمیر کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہی پہ ایم بی بی ایس کے ڈگری حاصل کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس سے عوام کو بھی فائدہ ہوگا آہ تو امید یہی کریں گے کہ جلد 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 سے جلد یہ آہ تعمیراتی کام جو ہے یہ مکمل ہو جائے لیکن آہ اب بڑا سوال یہ کہ کیا انتظام نے جو یہ ڈیڈ لائن دی ہے آہ اس پر کتنا خرہ آہ اتر سکتی ہے انتظامیا اور کہاں تک یہ سج ثابت ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور ہم بھی امید کریں گی کہ کالی جلد سے جلد تعمیر ہو جائے تاکہ ان طالب علموں کو ان امیدواروں کو لوگوں کو فائدہ ملے جو اس سے آہ اس سے منسلک ہے اور ان طالب علموں کو فائدہ پہنچے کیونکہ تاکہ ان کے اخراجات جو ہے وہ بھی بچ جائے اور امید یہی کریں کہ جلد سے جلد یہ تعمیراتی کام مکمل ہو جائے بہت بہت شکریہ جائن کرنے کے لئے